سب سے پہلے بات کریں گے اتر پردیش کے اتر پردیش میں نکائے چناف پرچار اس وقت اپنے چرم پر ہے آج مکہ منتری یوگی آدھتنات پریاغ راج اور جھانسی میں ریلی کرنے جا رہی ہیں مافی آتی کے خاتمے کے بعد پہلی بار پریاغ راج دورے پر ہوں گے سی ایم یوگی لکر گنج میں صبح 11 بجے صبح کریں گے وہیں تو پہل صبح ایک بجے سی ایم یوگی جھانسی کے کرافٹ میلا میدان میں ریلی کو سمبودھت کریں گے اتر پردیش میں اس وار نکائے چناف میں بی جے پی کا مقابلہ سماجوادی پارٹی سے ہی ہے ایسے میں اکھلیش یادف بھی جم کر چناف پرچار میں جھٹے ہیں آج اکھلیش سہارنپور میں روڈ شو کریں گے یوپی میں بھلے ہی نکائے چناف ستھانی مددوں پر ہوتا ہے لیکن اس وار چناف میں وکات سے زیادہ مافیا مددہ چھایا ہوا ہے کوئی اپراتی اور مافیا سینہ تان کر کے چل پائے گا کیا آپ مافیاوں کی ٹاپ ٹین کی سوچی جاری کریے آپ سوچی جاری نہیں کر سکتے کیول ہندو مسلم ہو جائے نفرت پھیل جائے اس کے لئے کام کر رہے ہیں یہ لوگ اگر مافیاوں کو ختم کرنے سے کانو بھرسہ ٹھیک ہو رہی ہے تو بتاؤ کانو بھرسہ کیا ٹھیک ہو گئی بھارت ماتا کی ہے بھارت ماتا کی ہے یوگی سرکار میں مافیا پر ایکشن سرکار کا ایکشن اکھیلیش حیران مافیا پر ایشا ہم لوگوں نے پر ایک کر دیا رنکاری مافیاوں کی اب یوپی نہیں ہے کسی کی بہت نہیں یوپی میں مافیا کو مٹی میں ملا جینے کا وعدہ کرنے والے سی ایم یوگی آدھتیناتھ آج اسی پریاغ راج میں پہنچ رہے ہیں جہاں سترہ دن پہلے مافیا مٹی میں مل گیا ہے سی ایم یوگی اسی دھومن گنج علاقے سے محض چھ کلومیٹر دور لوکر گنج میں ایک بار پھر یوپی کے بچے مافیاوں کو چنوٹی دیں گے سی ایم یوگی آج سوہ 11 بجے گلے میں تکتی لٹکا کر کے چلتا ہے سر جھکا کر کے اور تھوڑا سا سر اوپر ہوا نہیں کی اکھلے یوپی سے مافیا راج ختم ہو رہا ہے تو دشکوں مافیاوں کے اے ہمدرد بنے رہنے والوں کو درد ہو رہا ہے سماجوازی پارٹی مکھیا اکھلے شادب لگتار سرکار کے ایکشن پر سوال اٹھا رہے ہیں مافیاوں سے ہمدردی دکھا رہے ہیں کیا مافیا پر آپ ایکشن کر رہے ہیں آپ مافیاوں کی ٹاپ ٹین کی سوچی جاری کریے آپ سوچی جاری نہیں کر سکتے ہیں کیول ہندو مسلم ہو جائے نفرت فیل جائے اس کے لئے کام کر رہے ہیں چناؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں عطیق اور عشرف کی ہتھیا بھی آ رہی ہے جو بی ایس بی کے میئر کے امیدوار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اکسا دیا اس لئے اس طرح سے ہو گیا سرکار نے مکھی منتری کو کوئی اکسا نہیں سکتا مکھی منتری نہ جانے کب سے اکسے ہوئے ہیں ہم کیا اکسائیں گے ان کو اور صدن کی کاروائی اگر آپ ہیں اور آپ کاروائی دیکھئے میں نے اوبجیکشن کیا تھا اس بات کو لے کر کے کہ آخر کار مکھی منتری کی بھاشا کیا ہو سکتی ہے میں نے یہ پوچھا صدن میں کیا مکھی منتری کی بھاشا یہ ہوگی کہ مٹی میں ملا دیں گے اس کا مطلب انہیں کانون سمیدان کوٹ پر بھروسہ نہیں ہے اس سمیں ہاؤس میں سپیکر نے کہا نہیں وہ تو مٹی ملانے کی بات مافیاوں کی کر رہے ہیں تو مافیا بھی جات و دھرم دیکھ کر کے کر رہے ہیں اگر مافیاوں کو ختم کرنے سے کانون سمیدان ٹھیک ہو رہی ہے تو بتاؤ کانون سمیدان کیا ٹھیک ہو گئی اور پھر دکھ اس بات کا ہے جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جو گبہ تھا اس کی حدتہ پولیس سیکیورٹی میں ہوئی سرکار کی سرکشہ تھی سرکار کے ایک دو جوان شہید ہو گئے اس میں جن پر عروب تھا ان کے اوپر پولیس سیکیورٹی تھی سرکار کی سرکشہ تھی ان کی حدتہ ہو گئی کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ گواہ اور جس پہ عروب ہو سرکار کی سرکشہ اس میں جان چلی جائے تو کیا سرکار اس کا جواب ہے سرکار کے پاس اور سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کیا ضرورت تھی پیدل چنانے کی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سرکار کے لوگوں نے ریکی کی تھی اور ریکی کر کر کے یہ گھٹنا کرائی ہے یوپی میں اس وقت نکائے چناب کا شور ہے ہر پارٹی جنتہ کے بیچ اپنی طاقت دکھانے میں لگی ہے لیکن اس لی مقابلہ بیجے پی اور سماجبادی پارٹی کے بیچ دکھ رہا ہے سی ایم یوگی جہاں وکاس اور کانون کے راج کے دم پر جنتہ کے بیچ ہیں تو وہیں اکھیلیش یادو یوگی سرکار کے ہر کام کو سماجبادی سرکار کا بتا رہے ہیں نہ بھائی پہن کی جوڑی نہ بھوہ بھوہ کی جوڑی اتراندیش کو جناہے بھاستہ کیا ہے اب اتراندیش ان کی بھاستہ کی نہیں ہے اتراندیش تو اس جنتہ جناردن کی بھاستہ کی ہے یہ جو چاہے گی وہی ہوگا اب جاندی کے نام پر نہیں پریوار پار کے نام پر نہیں اب تو وکاس کے نام پر روزگار کے نام پر ہمارا یوہ ہمارا بیعباری ہمارا ناغرک ہماری ماتائے بہنیں ہماری بیٹیاں تیہ کریں گے سبتا کو جا کرنا ہے جو کچھ وکاس آتھ دکھائی دے رہا ہے وہ سماجبادیوں کے دین ہیں جس میٹرو کو سماجبادیوں نے بنائی فرس فیس کمپلیٹ ہو گیا اس سرکار نے ابھی تک اس سے آگے نہیں بڑھایا جہاں تک سماجبادی سرکار میں میٹرو جاتی تھی وہاں سے باپس لوٹ آتی ہے جس ریور فرنٹ میں میں نے انٹرویو کیا پریس کانفرنس کی دیش کا سب سے بیتی ریور فرنٹ ہوتا نو سو میٹر اگر یہ سرکار نالوں کو جوڑ دیتی تو یہ سہر میں ساپ ستری بیتی ہوئی ندی ہوتی اور ایک دوسرے لوگوں کے لئے ایکزیمپل ہوتا کہ ایسے بھی شہر میں ندی ساپ ستری بیتی ہے ان کے ککریل کا نالا دیکھا جو جوڑ رہا ہے گندگی بھرا ہوا تیسرا آج آئی پی ایل ہو رہا ہے اور آئی پی ایل میچ پورا دنیا دیکھ رہی ہے اگر کسی نے پہچان دی ہے آئی پی ایل کو لانے کی وہ سماجبادی لوگوں کی ہے سماجبادی دین ہے یو پی کے نکائے چناب میں اس بار سب سے بڑا مددہ قانون ویوستہ کا ہی ہے اکھلیش آدو لگتار سرکار کو لاؤ این آرڈر کے مددے پر گھیر رہے ہیں سرکار کے فیصلوں پر سوال اٹھا رہے ہیں آج سب سے زیادہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے جس گورکسور سے مکہ منتری آتے ہیں ایک بیٹی بکسر سے آئی سامو ایک بلاتکار ہوا اس کے ساتھ لوڑ بھشتہ چار کی چرم سیما ہے مہنگائی چرم سیما پر ہے بیروشگاری چرم سیما پر ہے اور بھشتہ چار کے آروب کے ولیک پر نہیں لگے سرکار بنتے ہی منتری پر لگے ٹرانسر بوشٹنگ کے پورا سواس بواگ ٹھپ ہو گیا اسپطال جائیں تو آپ کو مریج کے لیے ویلچیر نہیں سٹیچر نہیں اندر چلے گئے تو پرچانی دوائی نہیں آپریشن نہیں ہو رہے جو ہسپیٹرز بنے تھے ان کا وہ بیوستہ نہیں کر پا رہے ایڈوکیشن کتنی مہنگی ہو گئی ہے میڈیکل کی پڑھائی نہیں کر سکتے انجیننگ میں آپ کو لینیر آئیڈمیشن کوئی تو انہوں نے تو کہا تھا سکول کی پڑھائی سستی کر دیں گے بتاؤ کہاں پر پڑھائی سستی ہے تو یہ جن مدوں پر چناؤں ہونا ہے ان مدوں سے بھاگنے کے لیے یہ ایشو بتا رہے ہیں